موضوع سے مراد ایسی چیز ہے جو پاؤں میں پہنی جاتی ہے خواہ وہ چمڑے کی ہو یا اسی طرح کی کوئی اور چیز ہو جیسے ریکسین وغیرہ ہوتی ہے اور جراب دھاگے سے بنی ہوئی یا اون سے بنی ہوئی یا ریشم سے بنی ہوئی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو موضوع پر مسا کیا تھا تو آپ جرابوں پر کیوں شروع ہو گئے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو کہا گیا اے اللہ کے رسول آپ کا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو بے وضوع ہو جاتا ہے پھر وضوع کرتا ہے اور موضوع پر مسا کرتا ہے تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے آپ نے فرمایا ایسا کرنے میں کوئی حریر نہیں یعنی موضوع پر مسا کرنا جائز ہے یعنی آپ سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے اس کا جواب دیا اور جراب پر مسا کرنے کا جواز کیا ہوا کہ جرابیں مسا کرنے میں موضوع کے ہی قائم مقام ہے جہاں موضوع پہنے جاتے ہیں وہی جراب پہنی جاتی ہے اب گلوز پر مسا کے کوئی حکم نہیں ہے بازوں کے اوپر مسا نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ قمیس پہ کیا نہ جبے پہ کیا نہ کوٹ پہ کسی چیز پہ بھی نہیں کیا تو اس لیے جرابیں موضوع کے قائم مقام ہیں یعنی انہی جیسی چیز ہے اس لیے اس کا جواز ہے اور ابن حضم نے سراحت بیان کی کہ اگرچہ جرابیں بالخصوص عورت کے لیے ریشم کی ہی کیوں نہ بنی ہوں ان پر بھی مسا کرنا جائز ہے اب آپ حیران ہو رہے ہیں کہ ریشم کی اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے دلنوں کو جرابیں بھی لال رنگ کی پہناتے تھے اگر ریشمی اور لال رنگ کی ہوتی جب بہت نرم سے چمکدار سے دھاگے کی ہوتی تھی معلوم نہیں ریشم اس پر مکس ہوتا تھا یا ریشمی ہوتی تھی تو بارال چاہے عورتوں کو جر ریشمی پیور سلک کی جرابیں پہننے کو ملے کیونکہ علاج کے لیے بھی سلک استعمال ہوتا ہے نا سلک کا پہنا جانا جائے تو ان پر بھی مسا جائز ہے اب آپ دیکھیں کہ سلک کی بات یہاں کیوں کی گئی کیونکہ سلک جو ہے وہ بہت ہی نرم و نازق ملائم اور ہلکہ اور لائٹ ہوتا ہے یعنی ضروری نہیں کہ کوئی چیز بہت تھک ہو موٹی ہو پھر ہی ہو یعنی پاؤں کو کور کیا ہوا ہو یہ مطلوب ہے کیونکہ مشکت قسم ہے بار بار ان کو ہٹا کے اس کو دھو کے پھر چڑھانے میں ہے خاص طور پر آپ دیکھیں جو مرد اترات ڈیوٹی کے لیے یونیفارم پہنتے ہیں پولیس آفیسرز ہیں آرمی آفیسرز ہیں یا اسی طرح سرد ممالک میں رہنے والے لوگ کہ جو سارا وقت ان کو پہننا ہی پہننا ہوتا ہے کیونکہ اگر ننگے پاؤں رہیں گے تو بیمار ہو جائیں گے اور اگر ہر وقت اتار کے دوبارہ پاؤں دھویں گے تو اس میں کس قدر مشکت ہے ہمارا دین جو ہے وہ سہولت پیدا کرتا ہے یعنی اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اگر موزے پر مسا ہو گیا تو جراب پر کیوں نہیں ہو سکتا اور بعض جرابیں موزوں سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جرابوں اور جوتوں پر مسا کیا اب یہاں پر جوربین کا لفظ آ گیا ہے ٹھیک ہے اور پھر نالین نالین جوتا ٹھیک ہے جوتے پر سے بھی مسا کیا آپ نے اب بعض وقت بچے جوگرز پہنے ہوئے ہوتے ہیں واکنگ جو شوز ہوتے ہیں یعنی کسی بھی طرح کے بند شوز جو پہنے ہوئے ہوتے ہیں یا سنو شوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں تسمیں کتنے بڑے بڑے اور بعض تو بالکل یہاں نہیں تک آ رہے ہوتے ہیں اس قسم کے بھی جوتے ہوتے ہیں سنو شوز وغیرہ یا بہت سار دل آکھوں میں آپ ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں مگر اس سے بھی ٹھنڈے علاقے ہیں دنیا میں کہ جہاں مسلسل ایسی چیزیں پہننی پڑتی ہیں حضرت انس سے مر بھی ہے کہ وہ جرابوں پر ایسے ہی مسا کرتے تھے جیسے وہ موضوں پر کرتے تھے حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے سال رہے ہیں دس سال تو انہیں نہیں پتا چلا ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے وہ آپ کے حکم کی خلاف عرضی تو نہیں کر سکتے تھے تو حضرت انس جو ہیں وہ بھی جرابوں پر مسا کیا کرتے تھے عزرق بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا انہیں وضو کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ دھوئے اور اپنے سر کا مسا کیا اور ان کی جرابوں پر مسا کیا اب انہی بھی آگئی تو میں نے کہا کیا آپ ان پر مسا کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ بھی موزے ہیں لیکن ان کے بنے ہوئے ہیں یہ بھی موزے ہیں اور ہمارے ہاں اردو میں اون سے بنے ہوئے کو جرابیں نہیں کہتے موزے کہتے ہیں ان کے بھی موزے کہا جاتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کی جرابوں پر مسا کر سکتے ہیں پتلی جرابوں پر بھی کر سکتے ہیں موٹی پر بھی کر سکتے ہیں اگر وہ تھوڑی سی اس میں سے کوئی چیز نظر آ رہی ہو تب بھی کر سکتے ہیں سلکی پر بھی کر سکتے ہیں شریعت کی مقرر کردہ مدت تک مسا ہوگا مقیم کے لئے اس کی مدت ایک رات دن جبکہ مسافر کے لئے تین دن راتے ہیں مسافر تین دن تک جرابیں نہ اتارے تو کوئی بات نہیں سیونٹی ٹو آورز لیکن دوسرا ٹونٹی فور آورز یعنی دن سے مراد یہ نہیں کہ جب سورج نکلے اور غروب ہو جائے تو دن ختم ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کا وضوح ٹوٹا پہنا بھی نہیں جب آپ کا وضوح ٹوٹا مسئلہ نہ آپ نے تحجد کے وقت وضوح کیا جرابیں پہن لیں اور اشراق تک آپ بالکل وضوح سے رہے اشراق کے وقت آپ کا وضوح گیا تو اس وقت سے لے کر اگلے دن اشراق تک آپ انہی موضوع میں دوبارہ بار بار مسا کر سکتے ٹھیک ہے یعنی صرف موضوع پہننے کا ٹائم نہیں کاؤنٹ ہوگا بلکہ جب وضوح جی ہاں اس وقت سے ٹونٹی پور آورز حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لئے تین دن اور اس کی راتیں اور مقیم کے لئے ایک دن اور ایک رات کی اجازت دی ہے یعنی جرابوں پر مسا کی مدد یہ مدد اس وقت شروع ہوگی جب وضوح ٹوٹنے کے بعد پہلی دفعہ مسا کیا جائے گا ٹھیک ہے یعنی آپ دوبارہ وضوح اب کرنے لئے وضوح ٹوٹ گیا آپ پھر مسا کرنے لگے ہیں تب ٹونٹی پور آورز سیونٹی ٹو آورز ہوگی